مجھے نہیں پتا بیٹیوں کو حق نہ دینے والے کو کیا عذاب ملے گا علماء اکرام وعیدے بیان کر رہے ہیں علماء اکرام بتا رہے ہیں علماء اکرام بتا رہے ہیں الٹا لٹکایا جائے گا ننگا تندوروں کے اندر لٹایا جائے گا لیکن ایک حدیث نے تو اندر ہلا کے رکھ دیا ایک پتھان مولی صاحب حدیث پاک میں فرمارے تھے فرمایا لوگو اگر دو بچیوں کا حصہ پانچے کڑایا اور وہ اس نے حصہ اپنے بچوں کو دے دیا حیامت کا دن ہوگا اللہ زلالہ شانوں کے دربار میں آئے گا یہ کون ہے سننا یہ کون ہے یہ چوبیس سال تک اپنے علاقے میں بخاری شریف پڑھائے کرتا تھا یہ کون ہے ایک مہینہ رمضان و نبارک میں ایک سال تکہ مکہ میں ایک مدینہ میں کیا کرتا تھا یہ کون ہے پچاس سال سے مسلسل عمرہ کیا کرتا تھا ہر سال حج پابندی سے کیا کرتا تھا یہ کون ہے امت خضرہ کے سائے میں یہ کون ہے ہر مہینہ اس کے دروازے سے پاس ساتھ سواتے کے تھیلے جائے کرتے تھے یہ کون ہے دنیا کے اندر اسے بڑا سخی صاحب کہتے تھے یہ کون ہے یہ فلان سلسلے کا پیرے لاکھوں اس کے مرید تھے سلنر کا بھی بڑا تابیدار تھا تحجد گزار بھی تھا شبان المعظم کے مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتا تھا حیام بیزہ کے روزے تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے اسلامی طریق کے روزے رکھا کرتا تھا سسائید کے سوال کے روزے بھی رکھا کرتا تھا سلام کرنے میں پہل کیا کرتا تھا جو روتا اس کے دروازے پہ آتا ہس کے جایا کرتا تھا پھر تو میرا دیزو اس کا حساب لینے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ فرجہ باوجود جاننے کے فرمائے گا ادھر آ جا اللہ فرمائے گے ہر پرچے میں کامیاب ہو گیا یہ بتا اولاد کتنی تھی اللہ کو پتہ ہے بیٹے چار ہیں تین بیٹے ہیں اللہ فرمائے گے دنیا کر اکبہ تجھے کتنا دیا تھا اللہ پندرہیں کر دیا تھا کیا برابر تقسیم کر کے آیا بیٹیوں کا بیٹیوں کو دے کے آیا بیٹوں کا بیٹوں کو دے کے آیا اللہ جی وہاں تو لگتا ڈنڈی لگ گئی سارا میں نے بیٹوں کو دے دیا بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا اللہ فرمائے گے کتنا بنتا ہے اللہ اکبر جی چار اکڑ بنتا ہے اللہ فرمائیں گے فرشتوں جی اللہ پھاوڑا لے کے آو کسی لے کے آو بیلچا لے کے آو کوئی دابڑے لے کے آو اللہ آج کیا کروگے فرمائے کسی دابڑے اس کے سر پہ رکھ دو کہ نماز کا عصاب باد میں لوں گا روزے کا عصاب باد میں لوں گا حضر کا عصاب باد میں لوں گا جا زمین پر پہلے چار اکڑ کی مٹی تحت اس سرا تک تسلوں میں ڈال کے اٹھا کے میدان محشر میں لے کے آ پھر میں تیرے سے قیامت کے دل کا سوال جواب شروع کروں گا اب بتاؤ کون لے کے آئے چار اکڑ کی مٹی زمین سے اٹھا گیا الہو العالمین وہ تو لانی سکتا اللہ فرمائیں گے پھر میں تیرے سے میدان محشر کے سوال ہی نہیں کرتا یہ بیٹیوں کے حق کا قاتل ہے اللہ مو بھیر لے گا کہے گا میں تیرے سے آج بات ہی نہیں کرتا اور اس کے ساتھ میرے عزیزو ہم اپنے سلسلے کے اپنے فرقے کے اپنے عقیدے کے بڑے پکے ہیں تیری مسجد میں میں نہیں آتا میری مسجد بہت تمہیں سلام ہو بہت تمہیں سلام ہو میں چھے چھے ہزار مرد بہت تمہیں سلام کرتا ہوں تیری مسجد میں میں نہیں جاؤں گا میری مسجد میں تُو نہ آنا لیکن میرے بھائی ایک بات یاد رکھ اللہ فرمائیں گے انسانیت کہاں چلی گئی تھی تیری مسجن میں میں نہیں آتا میری مسجن میں تو نہیں آتا آج تجھے میدان محصر میں میرے سامنے ہی آنے کی اجازت کوئی نہیں امام بخاری رحمت اللہ وقت کا امام بخاری صریف قرآن کریم کے بعد جس کتاب کو اللہ درجمہ جب درجم ملا بخاری صریف کو فرمایا قیامت کے دن اللہ دنیا سے پوچھے گا غیبت کی تھی غیبت کی تھی کہ نہیں کی تھی امام بخاری رحمت اللہ لیکن لگے قسم اٹھا کہتا ہوں اللہ میرے سے پوچھے گا نہیں کیونکہ میرے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا یا تم امروں پہ بیٹھ کے دیکھو تیری ہوتے نہیں ہوتی 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 مر گئے بال چٹے ہو گئے دانت نکل گئے ابھی بھی تمہیں نبی کی زندگی سمجھ نہیں آئی تو قبر میں جانے کے بعد آئے گی مسجد کے بار گلے رکھ دی ہے جنت کا خزانہ چندہ پائی جاؤ جنت اجگر بنائی جاؤ وہاں گلے کے اوپر لکھا تھا اس مسجد کے آدمی چندہ نہ ڈالے اگر چندہ سب سے لیا تو نماز بھی سب کو پڑھنے کی اجازت دو اگر تیرے سجدے سے مسجد نپاک ہوتی ہے تو اس کے چندے سے مسجد حرام ہو گئی اللہ کے وہاں سے نفروں تو کیا ختم کرو یہ فقیر آدمی تین چین چار چار مہینے وہ عزیز و رات کو اتنا سا سوتا ہے سفر 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 ہر جگہ جا کے دیکھو نفروں تو کیا آگ ہے نفروں تو کیا آگ ہے اے میرے عزیز و راجل پر کے اس تمہاں کے اوپر میرا تعرف کر آیا اب آپ کے پاس پیرے طریقت رہبر سریعت ولی کامل اللہ اکبر خطیب الاسر مقبول عوام شولہ بیان یہ جوان رانعب دروف خان جاوریاں والے کا ڈھوڑیاں والے کا بیٹا کھڑا ہوا اور کہنے لگا شولہ بیان نہ کوشیری بیان کو وہ نقابت والا بھی حران مجمع والے بھی حران جب میں نے خطبہ شروع کیا میں نے کہا بھائی بتاؤ تو مجھے شولہ بیان کھو اور بتاؤ کہا آگ لگا نہیں باقی رہ گئی میں جا کے آگ لگایا ہوں اب شیری بیان کی ضرورت ہے شولے بیان کی کوئی ضرورت تھوڑے شولے برس گئے بابا یہ آنہ بے نہیں میں نے کہا نا مجھے آنسے ہلنے نہ دینا اگر تمہاری مزاج کے خلاف بات کر دو تمہارے جوتے میرا ساتھ گھروں کے اندر نفرت کیا آگ مسجدوں کے اندر نفرت کیا اب جل سے لوگ کراتے ہیں افتیمہ آساب جل سے وہ جی اس مسجد جڑا مولی بھی آئے نا شانو بڑے کچھ کہہ کے گیا تانو چھے پنجی ہزار دوانگیں تریف سٹکیا ہو والے زخم تازہ نے تو سی بھی آگے وہ ماں پہنے کر دیو یہ نبی کسی نے دیان ہو دھوکے نہیں مرتے ہم سارے کے سارے حجرت کے دوسرے سال اعلان ہو گیا آج اللہ اعلان کریں آو بدر کے اندر آو محال نہ لے کے آو کپڑے نہ لے کے آو تلواریں نہ لے کے آو سوار خود بدر کے میدان میں اتر آو پھر میں اعلان کروں گا وَلَا قَدْ نَصَرُكُمُ اللَّهُ بِبَدْ رِوَانْتُمْ مَزِمْ لَا تَعِتُمْ کیا دو گھوڑے میدان کے اندر دو تلواریں گھوڑے گھوڑار تلواریں میدان کے اندر لے کے آئے تھے دنیا والوں تمہارے پاس مال نہیں تھا آمنہ کلال تھا تمہارے پاس دنیا نہیں تھی اللہ اکبر تخلیقِ وجہِ کائنات تھا تمہیں کیا پتا میں نے عمر اور بلال اور ابو بکر کی طاقت پر فتح دی میں نے تو محمد کے رونے پہ زمین پہ فتح اتاری ہے جب میرے نبی نے بھی ہاتھ اٹھا دیئے تھے میرا نبی بھی اندر سے ڈر گیا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ یہ ہے تو تیرا دین ہے یہ ہے تو دین کی بہاریں اگر یہ نہیں تو قیامت کے صبح تک تیرا دین بھی کوئی نہیں رہے گا میں نے کہا بیبا پریسانو نہ ہو میں تجھے مٹانے کے لیلی آیا آسمان کے سورج کی طرح تجھے قیامت تک چمکانے آیا ہوں آسمان کا سورج قیامت کی صبح تک بے نور ہو جائے گا محمد تری نبوت کا سورج جنت کے اندر بھی جگمگاتا رہے گا سارے تکویر شانِ مصطفیٰ شانِ زہابہ سلامتِ رشدہ سارے تیرے تجھے نبی کہنے کا انکار کر دیں پھر بھی میں تیری نبوت کا سورج کو چمکا کے دکھاؤں گا میراج کی رات اللہ کے نبی علیہ السلام مستی نبی میں بیت مقدس میں تشریف لے گئے جبرائیل علیہ السلام نے ازان دی ہاتھ آدم سے لے کر ہر ایک کے دل میں خیال آیا آج مسلح میرے پاس آئے گا جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا فرمایا میرے نمحمد تری نبوت فرش پہ بھی چلے گی عرشوں پہ بھی چلے گی تجھے دنیا کا امام بھی منایا میرے نبیوں کا امام بنایا جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا ہاتھ اٹھا دیا کہہ اس کو اچھی طرح دیکھ لو اب نبوت بھی قیامت تک باکی رہ گی انت دین انداللہ علیہ السلام اور سریعت بھی قیامت تک اس ہی باکی رہ گی دل کے اندر کہن لگے میرے خیال آیا الہی جب سریعت بھی میری رہ گی دیل بھی تیرا قیامت تک باکی رہ گا سلنت بھی میری قیامت تک رہ گی تو الہو العالمین یہ بیت المقدس ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرح مو کر کے نماز پڑھ تیرے یا اللہ پھر قبلہ بھی میرا الفرادی ہو جائے پر میں میرا محمد میں نے اسی دینی فیصلہ کر لیا حولی وجہ کا شطر المسجد الحراب جو تیرے دل کے اندر خیال آئے گا میں قیامت تک اسی رخ کو قبلہ بنا دوں گا میرا محمد بیت المقدس کی عظمت برقرار رہ گی لیکن آج کے بعد مو قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھی جائے گی اور دین نبی کی عداؤں کا نام ہے جیسے حج تیل دھستیوں کی عداؤں وفاؤں کا نام ہے ایک بابا عبراہیم علیہ السلام ایک عجرت اسمائیل علیہ السلام ایک امہ حاجران علیہ السلام اور لوگو ان تیل بندوں نے تابداری کر کے دکھائی اللہ جللہ شانو نے ان کی نقل و حرکت کو قیامت کی صبح تک حج بنا دیا سمحان اللہ سمحان اللہ آج دنیا کہتی ہے امریکہ کو دیکھو برطانیہ کو دیکھو ترکی آفتہ ملک ہیں